ایک مچھلی اور ہنس کی بہت پیاری مترتہ تھی مترتہ کہیں اتھوہ دونوں میں بہت پریم تھا ایک تالام میں مچھلی رہتی تھی ہنس اس کے کنارے جا کے بیٹھتا تھا مچھلی اور ہنس دونوں بہت باتیں کرتی تھی گھنٹوں باتیں کرتی مچھلی نے ہنس سے کہا کہ میں اس تالام میں رہتے رہتے اوب گئی ہوں اور میں یہاں رہنا نہیں چاہتی میں کچھ اچھی جگہ جانا چاہتی ہوں اب یہ کرتے کرتے یہاں رہتے رہتے مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے میں سمدر میں جانا چاہتی ہوں بشال جگہ جہاں بہت جلو ہنس نے سمجھایا کہ دیکھو اور جہاں ہو وہاں سنتشت رہو اور آسا دکھ کا کرنے آسا لگا کر مت بیٹھو اور زیادہ بھاگا دوڑی جہاں ہو آنند میں ہو اسے مچھلی نے تمام باتیں کی تم تو چاہتے ہی ہو کہ ہم کہیں جائے نہ یہی رہے تمام باتیں کہیں چاہتے ہیں تمام باتیں کہیں پھر سمجھایا ہنس نے ارے بھول تم مجھ سے جلتے ہو تم چاہتے ہو یہی ہے تم خود تو چلے جاتے ہو دنیا میں موتی چک چک کے آ جاتے ہو اور میں کہہے تو مجھے تو جانا ہے ہنس نے بہت سمجھایا نہیں مانی تو ہنس نے تم تو مجھے بتاؤ میں سمندر میں کیسے پہنچ سکتی ہوں ہنس نے کہا ایک کام کرنا اور ابھی تو نہیں جا پاؤ گی لیکن جب برسات ہوگی اور اس کا جل اپھان پہ آئے گا اور جب اس کا جل اپھان پہ آئے گا تالاب کا تو ندی میں جائے گا ندی میں سے تو ندی سمدر میں جائے گی تو راستہ بن جائے گا اس سے جا سکتی بہت سمجھایا نہیں مانی بارس آئی تالاب کا جل بڑا جل بڑا تالاب سے ندی میں گئی ندی سے سمدر میں گئی کہاں گئی مر گئی کہاں گئی کبھی نہیں لوگتی ہنس بیچارہ انتجاہد کرتے کرتے پورا جیوان بیٹی تو کبھی کبھی جاننے کا پریاس کرنا جادہ مت بھاگنا جہاں ہو وہاں آنند میں رہی ہے جیوان تنے لمبے سمجھے کے لیے نہیں ہے کہ تم جادہ بھاگنا ارے اس کو دینا ہے جہاں ہو بہی اوپر کیا دینا ہے بھاگوان سے بھاگوان کو مانگیے بھاگوان کے سمپتی کو مت مانگیے سمپتی دکھ دے دے گی پربو وہ تم ساتھ رہو گے تو دکھ میں بھی آنند پرابت ہو کئی بچے حتاس نراز ہو جاتے جیوان سے میں بہت ایسے سمپتی میں بنا رہتا ہوں کئی بچے بڑا تیاری کریں گے بڑی محنت کریں گے تمام کریں گے اور ایک سوچ بنا لیں گے یہ چیز ملنی چاہیے وہ نہیں ملے گی تو بڑے بہت سے لوگ کھائیں مجھ سے پرچائے ہوتا رہتا بگن جی کو جانے کر رہی ہے تو تو نراز سے میں ارے کہاں سوچ رہے ہوا ارے جو ہوا سو ہونے دو ضرورت رہی کہ ہم کسی کے نوکری کے لیے اتنے پریسانوں سکھچا کا عدیس نوکری نہیں بہت دھک بکاس ہے اور رہی بات نوکری کی تو ایسے بنونا کہ تم ہی دس پچیس کو نوکری دو کسی کے زہارے بنونا کیونکہ تم میں وہ طاقت ہے وہ طاقت ہے دنیا کو مٹھی میں کر سکتے ہو اگر تم اپنی سکتی کو جان پاؤ تو انسان ہی وہ ہے جس نے بھگوان کو نچا دیا وہ انسان وہ بھی ہے جو پچھوں کی طرح کھا کھا کے مر گیا اس انسان سے اگر تم سوچ سکو یوگ کی اتھائے سکتی ادم اتصا ہے برطمان تمہارے اندر باس کرتا ہے تو تم بھی مہان بہوتیوں کی طرح مہان بن جاؤ گئے انہوں نے بچوں سے کہتا رہتا ہوں جو نراض ہو جاتے ہیں کیا نراض یوگ بنو کے ہم ہی کسی کو نوکر بنایا کسی کے نوکر بنایا اپنی آپ پر بھگوان کا بڑوسر رکھی جو ہو گیا سو جانے لیجے اس کو دماغ کا مت رکھی موسیقی